سلام نمستر ستریال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی رمضان کے اس پاک مہینے میں بھی سعودی عرب نے یمن پر اٹیک کرنا نہیں چھوڑا حالانکہ یمن نے بہت برے حالات سعودی عرب کے کر دیئے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی یمن خطرناک حملے سعودی عرب پر کرتا ہے تو سعودی عرب فوراں دوستی کی بات کرتا ہے شانتی کی بات کرتا ہے جب یمن خاموش ہو جاتا ہے تو سعودی عرب، اسرائیل، یو اے ای یعنی جو گھٹ بندن والے پوری سینہ بنی ہیں یہ فٹاک سے یمن پر اٹیک کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ یمن پر سعودی عرب جنگ میں سب جائز ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جنگ میں جنگی لوگوں کو مارا جاتا ہے سینہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن سعودی عرب عام جنتہ پر یعنی پورے پورے علاقے پر، قصبے پر، گاؤں پر، شہر پر سوتے ہوئے لوگوں پر بم مار دیتا ہے اور میزائل مار دیتا ہے یہی سعودی عرب کرتایا ہے رمضان جیسے ہی شروع ہوئے رمضان کے اس پاک مہینے میں بھی سعودی عرب نے سبردست بھیچڑ حملے کیے یمن پر جس میں بیچارے بچے مارے گئے بچے شہید ہو گئے اب یمن نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے گیارہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل سے جوابی حملہ کیا یہ ریپورٹ اس لیے بنا رہا ہوں میں کیونکہ اس میں امریکہ کی بہت بڑی ہار ہے آپ کو اچھے سے پتائے کہ سعودی عرب امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے امریکہ کے پیٹریوٹک اینٹی بیلسٹک میزائل لیٹسٹ ٹیکنولوجی سے لیس سعودی عرب استعمال کر رہا ہے اسرائیل کے ائر ڈیفینس سسٹم بھی وہ استعمال کر رہا ہے اور آپ کو بتا دو کہ پوری طرح سے ائر ڈیفینس سسٹم فیل ہو گیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ گیارہ یمنی ڈرون بڑے ہی آرام سے سعودی عرب میں دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں اور تباہی مچا کر اور ایک بار پھر سے آرام کو تیل کے فیکٹری پر تباہی مچا کر آتے ہیں ساتھ میں کئی ہوای اڈو اور سرکاری دفتروں پر تباہی مچا کر آتے ہیں ہار امریکہ کی اس میں یہ ہے کہ امریکہ اپنے پیٹریوٹک انٹی بیلسٹرک میزائل کو سوپر سے اوپر مانتا ہے کہتا ہے کہ سب سے خطرناک ائر ڈیفینس سسٹم ہے ہمارا اور یہی کہہ کے ساری دنیا کو بیچ رہا ہے لیکن یمن کے ڈرون نے پتا ہے کیا کیا یمن نے امریکہ کے سعودی عرب میں جو پیٹریوٹک میزائل سسٹم لگے ہوئے ہیں انہی کو اڑا دیا جی ہاں انہی کو اڑا دیا بتائیے جو چیز میزائل اور ڈرون کو روکنے کے لئے لگی ہو اسی کو اڑا دیا یمن نے یہ ہے بہت بڑی بات اسے پتا ہے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کا ساتھ ہونا مظلوم کے ساتھ جب اللہ ہوتا ہے نا تو اس کی لکڑی بھی تلوار کا کام کرتی ہے یمن لکڑی جیسے ہتھیاروں سے سعودی عرب پہ حملہ کر رہا ہے لیکن وہ لکڑی والے حملے کو اللہ اپنے فضل سے اس لکڑی کے حملے کو تلوار جیسے حملوں میں بدل رہا ہے سعودی عرب میں تباہی مچانے کے بعد بھی یمن کے کمانڈرز کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو یہ شروعات ہے ایسی بہت ساری جگہیں ہمارے نشانے پر ہے کہ اگر ہم نے وہاں پر اٹیک کر دیا تو سعودی عرب تباہ ہو جائے گا سعودی عرب برباد ہو جائے گا اور یہ ہمارے حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک سعودی عرب ہمارے گھراو کو ختم نہیں کرتا ہمارے سمندری راستوں کو خالی نہیں کرتا ہماری گھیرہ بندی کو ختم نہیں کرتا یمنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب ہاری ہوئی جنگ کو آگے بڑا رہا ہے اس سے جتنا ہمیں نقصان ہوگا اس سے دس گنا زیادہ نقصان سعودی عرب کو ہوگا اور سعودی عرب اپنی قبر کھوڑ رہا ہے شہید بیلیسٹک میزائل بدر بیلیسٹک میزائل ایسی سبھی میزائلوں کا استعمال سعودی عرب کے خلاف یمن کر رہا ہے جن میزائلوں اور ڈرونوں نے سعودی عرب کی نیند حرام کر دی ہے اور امریکہ کے مو پر جھوٹا پڑ گیا ہے جن جن دیشوں نے امریکہ کی پیٹریوٹک انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم کو خریدا ہے وہ بھی دانتوں تلے انگلی دبا کے سوچنے میں ویسٹ ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا پچھلے کئی مہینوں میں لگاتار یمن نے اپنے حملے بڑھائے ہیں اور یمنیوں کا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح سے اور بھی حملے بڑھتے رہیں گے اس پوری ریپورٹ میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور لکھئے گا آپ سعودی عرب کے ساتھ ہیں یا یمن کے مظلوموں کے ساتھ نیچے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا لال بٹن دبا کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریپورٹ کو شیئر کرنا مد بھولیے گا جائے ہیں